موسیقی اس کا ترجمہ ہے ماں آو ہا جو وحی کی جو مرضی کی علامہ اسمائل حقی فرمایا کہتے تھے کہ روایات کو جمع کریں اقوال کو تو کہتے تھے ہم تجریہ کرتے ہیں صحیح نہیں بتا سکتے اللہ نے اپنے رسول سے نوے ہزار باتیں کی اور پھر اپنے معبوب سے کہا کہ معبوب تیس ہزار باتیں ساری امت کو بتا محضور نے بتائی وہ بتائی کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے فرمایا تیس ہزار معبوب سب کو بتا اور فرمایا تیس ہزار خاص خاص کو بتانا خاص خاص اس لئے حضرت ابو رہ رہا فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی دو تھیلیاں دیئے ایک میں نے کھول لیا دوسری میں کھول نہیں سکتا مجھ میں پابندی ہے تو فرمایا خاص خاص کو بتانا اور تیس ہزار باتیں ایسی ہیں جو کام معبوب کسی کو نہیں بتانی وہ تیرا میرا راز ہے وہ تیرا میرا بزرک بڑے نیک تھے ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے علامہ اس میں لکی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لئے ہی ہے اس میں جو خیر ہے اس میں امت کوئی ارسا ملے گا میرے معبوب پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں جب انسان پر مہویت تاری ہوتی ہے نا مہویت تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے بہت ساری چیزیں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ کوئی احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہو پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں رشتہ دار بھی اور کچھ کیفیت ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے اروج کا ایک اروج کا ایک وقت ہوتا ہے اروج کا جب آدمی بھولا بیٹھا ہوتا ہے اسے کوئش ہے اس وقت کیفیات ہوتی ہیں اس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جب کسی جماعت کا ریزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف ریزلٹ کا پتا ہوتا ہے پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر پاہ میں آرش ہے تھوڑی یاد آتی ہے میرے رسول پاہ علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھی نور ہی نور تھا آگے پیچھے دائیں بائیں اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی اور میرے رب نے مجھ پہ درود بیجا اب معبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوں ہی پھر رب کریم نے کہا اوہ میرے معبوب کے غلاموں یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کرنی نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے اتنا تو ہونا کہ دو چار سو بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں فرمایا رب کریم نے کہا معبوب کوئی بات تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے مجھے بھولا نہیں میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما اے اللہ میری امت پہ حضور فرماتے رب کریم نے کہا ستر ہزار بغیر اسحاب کتاب بخش دوں گا میں نے کہا یا اللہ تھوڑے فرمایا ہر رمضان کی رات میں ستر ہزار بخش دیا کروں گا مولا تھوڑے لیلہ تل قدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشیں ملا کے بخش دوں گا یا اللہ تھوڑے کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بیعث کرتا کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا کون ہے بس ٹھیک ہے سفارش کرتی میں نے ٹیلی فون کر دیا مجھ سے جھکا نہیں جاتا لوگ اتنا ہی کہتے ہیں لیکن معبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر تو کہتے ہیں رب کریم نے رحمت سے فرمایا کہ معبوب چل سودا کر لے آدھی امت کا میں اسحاب ہی نہیں لیتا بغیر اسحاب کتاب بخش دوں گا چل آدھی کا تو اسحاب کرنے دے گا آدھی کا مجھے سفارش کرنے کا حق دے مجھے سفارش کرنے کا حق دے میں سفارش کروں تو پھر رب کریم نے فرمایا معبوب جا میں تجھے مقامِ معمود ادا کروں گا تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنا میرے رسول فرماتے ہیں پھر وعدہ ہوا محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور مسلم میں لفظ ہیں خوش ہونے والی بات سنا رہا ہوں مسلم میں لفظ ہیں ایک صحابی کہنے لگے حضور پھر آپ کب راضی ہوں گے نبی پاک فرمانے لگے اس وقت جب میری ساری امت جنت میں چلی جائیں گے میں اس وقت اپنے رب سے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان کھول کے دروشری پڑھا کریں حضور کے بارے میں کبھی خیال نہ لاؤ کبھی بھی اور ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ہم ہر بات سن لیتے ہیں نبی پاک کا نام کوئی صحیح نہ نہ لے تو ہم سے اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی نہ ہم سے نہیں سنی جاتی اس بات پہ اپنے آپ کو پکا کرو شان رسول عظمت رسالت نبی پاک کا مقام و مرتبہ اس کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بھی کہے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے اس سے بیزاری ہے حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہمیں تو روز یہ ذکر کرنا چاہیے کہ بالغل غلابے کمال ہی کاشفد دجابے حسنت جمیع خسال سلو علیہ رات آپ لوگوں نے سونا نہیں کوشش فرمائیں فرد نہیں ہے رات کی عبادت اب یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی صحابہ اکرام میرا عاشب کی رات پہ دار رہتے تھے تو میں نے کہا بھائی وہ سارا سال ہی رہتے تھے وہ تو ہر رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے ہمارا زمانہ تھوڑا گڑھ بڑھ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ مشکل ہو جائے گا ایک جگہ سارے کٹے ہو دیں اور عبادت کر لیں اور یہ وہی سوچا جو حضرت عمر کی تھی انہوں نے کہا اکیلے کے لئے تراویہ پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھیں گے جماعت شروع کراؤ ورنہ نہ حضور کے زمانے میں بقاعدہ ہوئی نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو اگر تو وہاں شکوا نہیں کرتا تو ہم تو نفل کام کا حکم دے رہے ہیں تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فرض ہے باجب ہے ہم تو سنت بھی نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ رات بڑی نصیبوں والی ہے آنا چاہیے اور سب سے ضروری اس رات ہی ہے کہ حضور کی ناتیں سنیں لوگ نات کو معمولی درجہ سمجھتے ہیں حالانکہ نات پڑھنا سعبا کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے سلاللہ ہو کچھ پروفیسنل لوگوں نے نات کا نظام بھی خراب کیا ہے لیکن جو اصل نات ہے اس نات کا بڑا وقار ہے اس کا بڑا درجہ دینی رات آپ یہاں تشریف لائیں ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماع ہوتا ہے انشاءاللہ محفل بھی ہوگی نات بھی ہوگی کچھ بات چیت بھی کریں گے ذکر بھی ہوگا دعا بھی ہوگی نفلوں کا وقت بھی ہوگا